نشانس آن لائن کانسلینگ ڈیسک اب یہ ڈیفرنٹ پرینسپل جو ہیں یہ مختلف ایسپیکس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ لائف کے ڈیفرنٹ ایسپیکس کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور جیرل جیمپوسکی کے برین چائلڈ ہیں یہ ٹویلو سٹیپس اور اس میں جو سٹیپس سیکس ہم بات کرنا جارہے تھے وہ یہ تھا کہ چونکہ اوورال جو ٹویلو سٹیپس ہیں یہ لاو کو ہائلائٹ کرتے ہیں یہ ایکوئزم کو دور کرتے ہیں اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں جو سٹیپ سیکس میں کہا جارہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لاو فائنڈر ہونا ہے ہمیں فالٹ فائنڈر نہیں ہونا دیکھیں جب ہم انسانوں کے اندر محبت کا ڈوننا چاہیں گے تو ہمیں محبت ملے گی جب ہم انسانوں کے اندر نفرتوں کو تلاش کرنا چاہیں گے تو ہمیں نفرتیں ملیں گی یہ ہمارا برین کانسیپٹ ہوتا ہے یہ ہمارے دماغ کا کانسیپٹ ہوتا ہے جو ہمیں جس طرف لے کے جانا چاہتا ہے جس فار ایک سمپل آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے بعد دو کوئس سن آتے ہیں ذہن میں کیا یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے تو آپ کا جب مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ you are looking for love and you don't want to highlight the faults in others تو آپ کا دماغ آپ کو اٹ لیسٹ بیٹھے بیٹھے دس ایسے پوائنٹ دے گا جس میں آپ کو لگے گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنا اس میں بتائیں گے پوائنٹس کو ہائلائٹ کرنا نوٹ ڈاؤن کرنا اور ان پوائنٹس کو اپنی نیریشن کے مطابق دوسروں کو بتانا اپنے کونسپٹ میں اس کو مکس کرنا اور پھر دوسرے دا کنوے کرنا تو آپ کا برین بیٹھے بیٹھے آپ کو اٹ لیسٹ جو ریسرچ کہتی ہے سیون ٹو ٹین لوجیکل پوائنٹس دے گا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت دوسروں میں دیکھنا چاہیں گے تو جب ہم دوسروں میں محبت دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہر انسان کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آئم امپورٹنٹ تو جب ہمیں یہ پڑھنا آ جائے کہ دوسروں کے ماتھوں پر یہ جو لکھا ہوا ہے کہ آئم امپورٹنٹ تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ہم محبت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں محبت ملتی ہے جب ہم دوسروں کے اندر نفرتیں تلاش کرنے شروع کریں گے تو ہمارا برین بیٹھے بیٹھے ہمیں دس نفرتیں بتانے شروع کر دے گا جس میں نے ایک ایسیمپل دی تھی کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں یہ ویڈیو کیوں میں نشان ریہیب کیس آن لائن کانسلنگ ڈیسک پہ آیا ہوں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تو ایک دم آپ کا برین جو ریسرچ کہتی ہے سیون ٹو ٹین پوائنٹس ایسے لوجیکل دے گا جو آپ کو لوجیک لگیں گے کہ مجھے یہ ویڈیو نہیں دیکھنی چاہیے یہ تو ٹائم کا ٹائم ضائع ہونے والی بات ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم انسانوں کو آوٹ آف لاؤ پیدا کیا گیا ہے جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا جو ہمارے پروردگار ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں آوٹ آف لاؤ پیدا کیا ہے وہ ہمیں ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جب وہ پیار کی بات کرتا ہے وہ کبھی یہ تو نہیں ہم نے سنا کہ وہ ستر دشمنوں سے زیادہ ہم سے نفرت کرتا ہے نعوسم اللہ ایسا کبھی نہیں ہے تو جب ہمیں ہمارے بنانے والے نے ہمارا خمیر محبت سے اٹھایا ہے تو پھر ہم دوسروں میں نفرتیں کے اتلاش کریں جب ہم ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دیکھیں قرآن شریف میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِینِ وَزْزَيْتُونَ وَتُورِسَنِينَ حَازَلْ بَلَتْ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِيْا حَسَنَ تَقْمِيمَ مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم مجھے امن والے شہر کی قسم کہ میں نے انسان کو بیسٹ بنایا ہے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ماں باپ کا ملاب ہوتا ہے تو ایک ملاب سے ساٹھ ہزار بچے پیدا ہو سکتے ہیں اور پیدا کتنے ہوتے ہیں زیادہ تر ون تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سیفٹی مارجر رکھا ہے یہ ہوتی ہے محبت جب آپ دوسروں سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے دنر غلطیاں نہیں نکالتے پھر آپ کو وہ جو انسانی غلطیاں ہیں ان کے ساتھ قبول ہوتے ہیں جب آپ محبت کے رستو پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اردگرد جو جو محول ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہی وہ محبت ہے جو ایٹیچیوڈنل ہیلنگ کے ٹویلپ سٹیپ ہیں ان کی بیس بنی یہی وہ محبت کا پیغام ہے جو جیرل جن بوس کی لے کے دنیا کے کونے کونے میں جانا شروع ہوا اور ان کی بیس پہ یہ ٹویلپ سٹیپ بنائے گے تو جو جو محبت کا انصر دیکھنے کی بات ہے جب ہم ڈرگ ریہیب کی بات کرتے ہیں جب ہم ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو جو نشاہ کا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر انہیں سوسائیٹی جیسے بات ہوئی کہ سوسائیٹی ددگار چکی ہوتی ہے انہیں گھر والے برا بلا کہتے ہیں ہر طرح کا تانہ ان کے لیے ہوتا ہے ہر طرح کا سٹیگما ان کے لیے ہوتا ہے ہر طرح کی بددعائیں ان کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ماں واں بددعائیں نہیں دیتے لیکن کیا سوسائیٹی میں ہم نے سن نہیں رکھا کیا ہم اسی سوسائیٹی کا حصہ نہیں ہیں کیا ہم ریالٹیز کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہمیں پتا ہے کہ نشے کے مریض کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہمیں یہ پتا ہے کہ جس گھر میں نشے کا مریض ہوتا ہے اس گھر میں لوگ رشتہ نہیں کرتے یہ پارٹ آف سٹگما ہے جب اتنے زیادہ سٹگما لے کہ ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے ڈرگ رہائب کے اندر اگر ہم اسے لاؤپریٹ نہیں کریں گے جب یہ ٹریٹمنٹ لاؤپریٹ نہیں ہوگا جب محبت کے سرچشمیں نہیں پھوٹیں گے فیملی کے اندر تو ہمیں ریکاوری کا سفر بہت مشکل لگنا شروع ہو جائے گا یہی وہ وجہ ہے کہ نشان رہائب پاکستان میں ایک ہی انسٹیوٹ ہے جو اوفیشلی ایٹیچوڈنل ہیلنگ انٹرنیشنل کے ساتھ افریریٹڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ویڈیوز جو بنانا یہ صرف ایمپریشن کریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ وی آر ای بگ اورگنیزیشن نو یہ جسٹ ایک ایک میسیج ہے وہ یہ بتانے کا میسیج ہے کہ ایٹیچوڈنل ہیلنگ جب مکس ہوتی ہے ٹویل سٹیپ پرنسپلز کے ساتھ نہ ٹویل سٹیپ اور ایٹیچوڈنل ہیلنگ جو الکوہلک انانیمس کے ٹویل سٹیپ ہیں ان کے ساتھ جب ایٹیچوڈنل ہیلنگ کے ٹویل سٹیپ مکس اپ ہوتے ہیں پھر جا کے ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے جو نشا کر رہا تھا اب وہ ایک نیا ریکووری اور سپرائیٹی کی طرف سفر لے کے چلتا ہے اس کا سفر بڑا سہانہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے والدین کو اس کے بہن بائیوں کو اس کے شریک حیات کو اس کے بچوں کو اس کے دوستوں کو اور اس کے جو سوسائٹی میں باقی ریلیٹیوز ہیں ان سب کو ایک نیا انسان رسول ملتا ہے جب ایٹیچوڈنل ہیلنگ کے ٹویل سٹیپ اور خاص اور پھر سٹیپ سکس جو ہے اس کو ہم اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نشان پیدا جتنے کانسلرز ہیں ان کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ ٹویل سٹیپ آف ایٹیچوڈنل ہیلنگ ان ٹویل سٹاپ آف ہلکاولیک آنونیمز دونوں کا مکسچر بنا کے ہمارے کلائنٹس کو کانسلنگ کریں گے مکسچر بنانے سے کیا مطلب ہوتا ہے مکسچر بنانے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ مریض سے بات کریں گے تو دیویل بی آپریٹنگ آوٹ آف لاو مریض کو کبھی بھی حد کی عزت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا کبھی اس کی سیلف اسٹیم کو لوگ کرنے کی بات نہیں ہوگی یہی وہ وجہ ہیں یہ اس کی وجہ سے نشان پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس اچھے ہیں تو ریزلٹ اچھے ہونے کے لیے کیا ہم نفرت کریں مریض کے ساتھ نو نفرتیں تو گھر میں کی جا چکی ہیں گھر میں مریض کو باندھا جا چکا ہے گھر میں مریض کو برا بلا کہا جا چکا ہے گھر میں مریض کو شاید مارا بھی گیا ہو اس کے پیسے بند کر لیے گئے ہو اس کو سوشل وائیک آٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا ہو ٹکر کیا اس سے نشے کا مسئلہ حل ہوا نشے کا مسئلہ تو وہی کا وہی رہا اب اگر ہم پرانے طریقے سے پرانے کام کریں گے تو کیا نیرزلٹ کی توقع کرنی چاہیے بالکل نہیں اگر پرانے طریقے سے پرانے کام کریں گے تو پرانے ریزلٹ آئیں گے اور فیملی یہ پرانے کام سارے کر چکی ہے بعض دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ دو دن میں گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل علاج ہے جی اتنا اگر آسان ہوتا علاج تو لوگ گھر میں کر رہے ہوتے جنرل پریکٹس میں ہو رہا ہوتا یہی وجہ ہے کہ ڈرگ ریہب سنٹرز بنتے ہیں اور جب ڈرگ ریہب سنٹر کے اندر ایک ایسے بندے کو جس کی سیلف اسٹیم لو ہو اس کو اگر اچھی عزت نہیں دی جائے گی اس کو اچھا رہنا سینہ اچھا کھانا پینا اچھی کانسلنگ نہیں دی جائے گی تو شاید اس کو لگے گا کہ اس سے تو جو نشہ میں کر رہا تھا اس میں بھی یہی مجھے سننے کو ملتا تھا کہ میں برا آدمی ہوں اور جب میں علاج کروانے آئے تو مجھے یہی سننے کو ملتا ہے کہ میں ابھی برا آدمی ہوں what is the difference تو یہی ببیس بنی ایٹیچونل ہیلنگ کی جب وہ انکارپریٹ کیا گیا مجھے پکا پتا نہیں ہے لیکن ایم شور سمہو کہ ایشیا میں تو ایٹیچونل ہیلنگ کو انکارپریٹ کر رہے ہیں ڈراغ ایڈکشن کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ہمارے ایرزلل اچھے آتے ہیں بعض دفعہ بڑی کیریاسٹی ہوتی ہے کہ یہ ایٹیچونل ہیلنگ ہے کیا اس کو سیکھا کیسے جائے سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں چیزیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں آپ ہمارے کسی بھی تھیرپسٹ کے ساتھ یہ جو نیچے ایمیل ایڈریس آ رہا ہے اس پہ آپ ایمیل کر سکتے ہیں آپ آئینمنٹ بک کر سکتے ہیں آپ جو اس ویڈیو کلیپ کے لاز میں ایڈریس دیا گیا ہوتا ہے فون نمبر ویب سیٹ برا دیکھے تو اسے پہ کانٹیک کر سکتے ہیں آپ ایٹیچونل ہیلنگ سیکھ سکتے ہیں آپ کا حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ